اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ میں اپنے نئے پلیٹ کا جو ہے وہ ٹور کرواؤں گی آپ لوگوں کو تو الحمدللہ ہمیں نئے پلیٹ مل گیا ہے لیکن تھوڑی کنڈیشن اس کی خراب ہے تو آج میں اس کا جو ہے وہ ٹور کروانے والی ہوں ابھی پھر جب ہم اس کو سیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ کو اس کا بھی ٹور کرواؤں گی دوبارہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ کے باہر جو ہے وہ یہ جاری کا گیٹ ہے اور اکھول اور یہ اس کا مین گیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹر ہوتے ہیں یہ ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ میں یہ وینڈو ہے سب سے پہلے یہاں پر بڑھتی ہے اور یہ ایریا اور یہاں سے سب کے سامنے فلیٹس نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے فلیٹس میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وینڈو کے ساتھ ہی جو ہے واش روم ہے دونوں ایک یہ واش روم ہے ٹوائلٹ ہے اور یہ باس روم ہے اور یہاں پہ کموٹ لگایا ہے یہاں کموٹ لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ شاور وغیرہ سب لگایا ہے یہ سب لگایا ہے یہ سب مینٹین ہوگا ابھی تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی بتاؤں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا حال ہوا ہے اور اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیابنٹ اور یہ کچن ہے ہمارا یہ کیابنٹ کی حالت دیکھ رہی ہیں کتنی خراب ہوئی ہے ابھی سب سیٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گیزر لگایا ہے یہاں پہ پہلے سے اور یہ دیکھیں یہ سب ابھی یہاں پہ سیٹنگ ہوگی یہاں کی کلر وغیرہ ہوگا پھر آپ کو انشاءاللہ زہرہ وہ بھی پور کرواؤں گی یہ جو ہے اوزاوس کا جو ہے وہ وہ ہول کر آو ہے اوزاوس کے لیے اور یہاں پہ یہ ٹیوب لائٹ ہے جو کہ ہم نکال لیں گے تو یہ سوچ ہے سوچ کا کیا حال ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ شہر ہوا ہوگا تو یہ گیٹ ہے اور یہ بن بھی ہو جاتا ہے اچھا جیسے کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ہم ایک اپنا سیٹنگ ایریا بنائیں گے یہاں پہ سوپے وغیرہ سیٹ کریں گے کیونکہ زیادر سی بات ہے ہمیں جس فلیٹ سا آ رہے ہیں ہمارا چھوٹا اتنا تھا کہ ہم سوپے ماں پہ رکھ نہیں سکتے تھے تو یہاں پہ اپنی سیٹنگ کریں گے سوپے وغیرہ کی اور یہ پسٹ روم ہے جو کہ کچن کے اس طرف آ کے یہ پڑھتا ہے اور یہ ہمارا روم ہے جس میں ممی ریڈی وغیرہ رہیں گے اور بہن رہے گی میری تو یہ روم ہے جہاں پہ یہاں پہ ہم بیٹھ رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہے ایک سیٹنگ ایریا بنائیں گے جب تک جب تک ہمارے سوپے بغیرہ نہ آجائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سب سیٹ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں کی وینڈو ہے یہ اور وینڈو کا جو ہے یہ ویو ہے یہاں کا یہ بہار کا ویو ہے ابھی نظر نہیں آرہا انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ ایمننگ میں میں آؤں گی یہ وینڈو کی جالی ہے جو کہ نکال لی ہے کیونکہ ایبزوس کا بڑا پرابلم ہے یہاں پہ لیکن مچھر بھی بہت آتے تھے اس لیے یہاں پہ وہ لگائی ہوئی ہے یہ یہاں پہ اور یہ اس روم میں جو ہے وہ سٹور ہے ایک یہاں کے بھی سیٹنگ ہوگی زرہ سٹور کی تو یہاں پہ جو ہے اوپر یہاں پہ لکڑی وغیرہ لگائیں گے تو یہ کہ سمان ہمارا بہت ہے تو وہاں پہ سیٹنگ کریں گے یہ خالین یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو ہم یہ بھی دو دھلا کے جو ہے وہ اس کو بھی رکھیں گے سیٹ کر کے سیٹ کر کے تو آپ کو بہت جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک شیشہ بھی پڑھا ہے جس میں جو ہے وہ مہندی کا ڈیزائن بناوا ہے اور یہاں پہ یہ کوٹی وغیرہ ہے اور چلتے ہیں آگے پھر یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایل ایڈی کا دیا واہ ہے سوچ بھی اور یہاں پہ ایل ایڈی لگائیں گے انشاءاللہ ڈالہ ہم یہاں ریلنگ وغیرہ سب لگیں گے پڑھدے وغیرہ سیٹ ہوں گے یہاں پہ اور یہ پہلے کمرے سے نکلے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتا کمرہ ہے ہمارا یہ میرے بھائی بھائی کا روم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سوچ یہ سوچ دیا واہ ہے جیسے ہی انٹر آتے ہیں پہ آپ نے سوچ ہے اور یہ کیا کنڈیشن ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اور یہ ان کے فرنٹ والل ہے یہ یہ فرنٹ والل ہے جہاں پہ نو کا پیٹ سیٹ ہوگا یہاں پہ پیٹ سیٹ ہوگا سائڈوں میں جو ہے وہ وہ ان لوگوں کی سائٹ ٹیب لے ہوں گی بیٹ کی اس طرح میں خال سے یہ لوگ جو ہے وہ کبر رکھیں گے اپنا اس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کا آئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے وہ وینڈو جو ہے وہ ان لوگوں نے پیک کری ہوئی ہے اور یہ چھوٹا سا ایریا فالی کھولا ہوئے ایدھر سے ایسے لگ رہا ہے جیسے چوزے کے بچے چھاکیں گے یہ دیکھیں یہ دو جو ہے وہ چھوٹے کے طرح میں نکالے میں ہیں اور اسی کمرے کے ساتھ جو ہے وہ بالکنی بھی ہے اس میں ہم نے اپنا یہ بالکنی ہے یہاں پہ جو ہے کارپٹ ٹکھا ہے کارپٹ ٹکھا ہے یہاں پہ ایک علماری آگی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ علماری ہے ہے یہ اس کے اندر یہ علماری جو ہے وہ لوگ چھوڑ کے گیا ہے کیونکہ ہم نے لی ہے خریدی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر اپنا جتنے بھی چیزیں بغیرہ ہیں وہ سب اسی میں جائیں گی بیکار جو بھی بیکار نہیں کام کی ہیں ساری تو یہ بیک سائٹ ہے وینڈو کا اور یہاں بہت اچھا جو ہے وہ ویو بھی دیکھتا ہے اور ہوا بھی بہت اچھی چلتی ہے یہ درکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کے بالکنی کا کتنا پورا حال ہوا ہے یہ سب ٹوٹی بھی ہے یہ سب سیٹ ہوگی ہے یہ سب صحیح ہوگا اور یہاں پھر پچھا لی کا گیٹ ہے کیوں کہ اب مچھروں کا بھربت آیا ہے یہ بہت سرسکہ ہے اور یہ جو ہے یہ بالکنی کا دور ہے یہ بھائی 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 زیادہ ڈہی بھائی 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 بس بات کر رہے ہیں جب پلائننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح کی کس سیٹنگ ہوگی اور یہ تو آپ ان لوگوں سے تو میلی چکے ہیں یہ آپ لوگوں سے مل چکے پہلے بھی میری مونی سے بھی مل چکے ہیں یہ ایبزاست کا یہاں پہ انہوں نے سراغ کرا واہ لیکن یہ بیکار ہے ہمارے لیے خاص طور پر کیونکہ ہمارے گھر میں بچے ہیں ہم ہم ایبزاست کے جو ہوگا وہ اوپر کریں گے سراغ یہ اب آپ اوبرویو یہاں سے دور سے دیکھ سکتے ہیں یہ ان لوگ کے روم کا جو ہے وہ بھی ہوئے یہ پیلکنی پڑھتی ہے سامنے ہی جیسی انٹر ہوتے ہیں روم سے اور اسی کے جو ہے ساتھ میں ہی ڈیڈی ممی کا روم ہے تو یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ایل ایڈی لگے گی اور اس سائٹ پہ جو ہے ہم اپنا بیٹ سائٹ کریں گے اور یہاں سٹنگ ایریا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہاں پہ جو ہے وہ سٹور ہے یہ سوچ بورٹ اور جیسی اس روم سے نکلیں گے تو یہاں پہ جو ہے ہمارا کچن پڑے گا اور کچن کے ساتھ ہی جو ہے وہ واشو میں دونوں اور یہ وینڈو اور یہ مین گیٹ یہ میرے بھائی بھاوت جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں اپنے اس کی روم ڈیکوریشن کی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی ضرور تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے میری روم میری ہوم ٹور کی جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں گا انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹور میں اوکے اللہ حافظ